بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام آج ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ مسئلہ ہے بھیق مانگنے کے متعلق اور بھیق دینے کے تعلق سے کہ کس شخص کے لیے بھیق مانگنا جائز ہے کس کے لیے جائز نہیں ہے اور دوسری چیز بھیق کس کو دی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے دی جا سکتی ہے چنانچہ سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے بھیق مانگنے کا کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں خاص طور پر بیوہ ہونے کے بعد وہ عورتیں مانگنا شروع کر دیتی اس کے تعلق سے ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے پاس ایک دن کی کھانے کی خوراک ہو اور سطر چھپانے کے لیے اس کے پاس کپڑے ہو تو ایسے شخص کے لیے مانگنا بلکل جائز نہیں ہے یہ ہم اچھے سے جان لیں جس کے پاس ایک دن کی کھانے کی خوراک ہو اور سطر چھپانے کے لیے سطر ڈھاکنے کے لیے کپڑے موجود ہو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے مانگنا بیوہ کے لیے جائز نہیں ہو جاتا ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ غلط مشہور ہے کوئی بھی عورت بیوہ ہو گئی چاہے اس کے بچے بھی جوان ہو بچے بھی کرنے والے ہو چاہے اس کے پاس زیور بھی موجود ہو وہ عورت مانگنا شروع کر دیتی ہے بلکل غلط ہے حدیث شریف کے اندر اس کی بڑی سخت ممانات آئی ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بغیر کسی ضرورت کے مانگتا ہے تو وہ اس کا مانگنا قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخم بن کر ظاہر ہوگا اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے تو ایسا شخص اپنے لیے آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے اب اس کو اختیار ہے چاہے تو کم جمع کرے چاہے زیادہ جمع کرے اس لیے جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کے اگر کمانے والے بچے موجود ہو جو کما سکتے ہو یا اس کے پاس زیور موجود ہو جو زیور نساب کے بقدر پہنچ جاتا ہو جو سونے کا نساب ساڑھے ساتھ طولہ سونا اور چاندی کا نساب ساڑھے باون طولہ چاندی یا اس کے نام زمین موجود ہو تو ایسی عورت کے لیے محض بیوہ ہونے کی وجہ سے مانگنا بالکل ناجائز ہے یہ گناہ ہے مانگنا نہیں چاہیے مانگنا کے لیے جو عورت یا جو بھی انسان ایک دفعے مانگنے کا ہاتھ پھیلا دیتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ کو ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں یعنی پھر ہمیشہ وہ مانگتا رہتا ہے اس لیے انسان کو بغیر کسی ضرورت کے اگر کوئی مجبوری آگئی انسان بہت زیادہ مجبور ہو گیا کوئی ایسی ضرورت پیش آگئی جس کی وجہ سے انسان بلکل مجبور ہو گیا اس کا مقام نہیں چل سکتا ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے لیکن بغیر کسی ضرورت کے کمانے والے بچے موجود ہیں زیور اس کے پاس موجود ہیں یا اس کے نام زمین موجود ہیں تو صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسے انسان کو یا اسی عورت کو زکاة اگر دے گا تو اس کی زکاة بھی ادا نہیں ہوگی اس کو مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں دوسرا مسئلہ آتا ہے زکاة دینے کا آج کل ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ زکاة جو مانگنے والے ہوتے ہیں اس میں کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں جو پیشاور بھیکاری ہوتے ہیں یعنی انہوں نے مانگنے کو اپنا پیشا بنا لیا ہے تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پیشاور بھیکاری ہے یعنی جس کا صرف مانگنے کا اس نے اپنا پیشا بنا رکھا ہے تو ایسے شخص کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے اگر پیشاور بھیکاری کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ پیشاور بھیکاری ہے اس نے مانگنے کو اپنا پیشا بنا رکھا ہے تو وہ شخص غریب نہیں ہوتا کیونکہ جو پیشاور بھیکاری ہوتے ہیں یہ مہینے کے کم سے کم بیس ہزار تیس ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں تو ایسے شخص کے لئے جو پیشاور بکاری ہو ان کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اگر ہم ایسے بکاری کو زکاة دیں گے تو ہماری زکاة ادا نہیں ہوگی دوسری چیز جو شخص کمانے پر قادر ہو ہم اس کل دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان لڑکے وہ بھی مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں مانگتے ہیں انہوں نے بھی مانگنے کو پیشا بنا لیا ہے تو جو آدمی کمانے کے اوپر قادر ہو اس کے لئے بھی نہ تو مانگنا جائز ہے اور نہ ایسے شخص کو زکاة دینا جائز ہے اگر کوئی شخص کمانے پر قادر ہو اچھا کاسا نوجوان ہے کمانے پر قادر ہے اور اس نے مانگنے کو اپنا پیشا بنا لیا ہے تو چاہیے کہ اس کی حوصلہ شکنی کرے اس کو دے کر کے اس کی حوصلہ افضائی نہ کرے بلکہ اس کو نہ دے کر کے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے لیکن اس کو جھلکا نہ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف منع کیا ہے کہ سائل کو مانگنے والے کو جھلکو نہیں ان کو ڈپٹ کے نہ بھگاؤ بلکہ ان کو طریقے سے سمجھا دیا جائے اور ان سے معذرت کر لی جائے ان کو نہ دیا جائے جب ہم نہ دیں گے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی ہاں اگر ہم ان کو نفلی صدقہ دے دیتے ہیں تو نفلی صدقے کا تو ہم کو سوا ملے گا لیکن اگر پیشاور بھکاری کو جنہوں نے مانگنے کو پیشا بنا رکھا ہے اور وہ صرف مانگتے ہی ہے تو وہ ایسے مانگنے والے چونکہ جو پیشاور بھکاری ہوتے ہیں وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کے بنگلے موجود ہوتے ہیں اور چونکہ انہوں نے عادت بنا رکھی ہے وہ صرف مال بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں ایسے پیشاور بھکاری کو زکاة دینا بھی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سے غیر مسلم بھی جو کنجری یا گنجری ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے یہ مانگنے آتے ہیں اور ہمارے یہ ہوتا یہ ہے کہ زکاة کے پیشے ہم جب نکال دیتے ہیں تو انہی پیشوں میں سے مسلم کو بھی دیتے ہیں اور جو غیر مسلم جو کنجریے وغیرہ ہوتی ہیں جو زکاة پیشے لینے آتی ہے ان کو بھی ہم زکاة کے پیشے دے دیتے ہیں اس کو بھی اچھے سے یاد رکھیں زکاة کے پیشے صرف اور صرف مسلم کو دیے جائیں گے غیر مسلم کو اگر ہم زکاة کے پیسے دے دیں گے ہماری زکاة ادا نہیں ہوگی اس لیے اگر ہم کو زکاة کے پیسے نکال لے ہو تو مسلم کے لیے الگ نکالے اور جو غیر مسلم آتے ہیں ان کو ان پیسوں سے الگ دے جو زکاة کے پیسے ہوتے ہیں زکاة کے پیسے غیر مسلموں کو بالکل نہ دے اگر ہم زکاة کے پیسے غیر مسلموں کو دے دیں گے تو ہماری زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ زکاة کا مصرف صرف اور صرف مسلم فقراء ہیں غریب لوگ ہیں پیشاور بکاری کو زکاة دینا جائز نہیں ہے یہ دو مسئلے ہیں ان کو اچھے سے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے